اے واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا اے واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں آقا یہ ماغنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماغنے والا تیرا ملتا نہیں کیا کیا دوجہ کو تیرے اس طرح سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے نہیں سنتا ہی نہیں ماغنے والا تیرا سبحان اللہ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت کتنی میرے آقا ہم سے سو لاکھ کو کافی اشارہ تیرا ہم سے سو لاکھ کو کافی اشارہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈا تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈا جڑکیاں کھائے کھا جڑکیاں کھائے کھا چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا نعرہ تکبیر جرا اچھی بولو میرے بیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضانِ غزور امیر ملت جانشینِ غزور امیر ملت حضور قبلہ عالم پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی جیوے جیوے جوہاں حضور قبلہ حضور قبلہ حضور قبلہ حضور قبلہ آپ سے پھر ہم ساڑھیں بارہ بجے نکلے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ پھر راست قفر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں پورا عالمِ قفر مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں یہ معاملات پہلے بھی چلتے رہے تیس ستمبر دو ہزار پانچ کو بھی پوری دنیا میں انہوں نے خاکے بنائے سب سے پہلے ڈنمارک نے اور پھر اس کے دیکھا دیکھی بائیس دیگر مبالک کے ایک سو پچھتر اخبارات نے وہ خاکے شائع کیے اور الحمدللہ پھر چھے فروری دو ہزار چھے کو ہم نے برطانیہ لندن میں ایک بہت بڑا جلوس ریلی جس میں ساٹھ ہزار کا اعتماد ہے ساٹھ ہزار کا اجتماع ٹریف آلگر سکوئر سے لے کے لندن ہائٹ پارک تک اس کے بعد الحمدللہ باقی جو مبالک شائع کرنا چاہتے تھے وہ پھر اس سے بعد رہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اس بات کا کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے تیزی سے پھیلنے والا پوری دنیا میں جو مذہب ہے وہ کونسے ہیں اسلام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسلام 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 تو پوری دنیا میں پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ کونسے ہیں اسلام آپ نے دیکھا ہوگا نائن الیون کہ بعد اسلام کو اتنی ترقی اور اتنا اروج ملا کہ نائن الیون سے پہلے ایک عرب چاریس کروڑ کے قریب مسلمان تھے پوری دنیا میں اس وقت ایک عرب اسی کروڑ کے قریب مسلمان ہو چکے ہیں ایک عرب اسی کروڑ کے قریب مسلمان ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اسلام میرے آقا نبی کریم محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا آپ کو پتا ہے کہ حضور وہاں سے جب نکلے تھے صرف دو افراد تھے حضرت سجدنا صدیق اکبر اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون صدیق اکبر اللہ اکبر ام المومن حضرت عاشی صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے والد اگرامی صبح سے لے کے شام تک حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے رات کا تھوڑا سا حصہ گزار رکھ رہی ہے جب اپنے گھر میں اپنے ہجرے میں آتے تو آپ فرماتی ہے کہ ان کے ہجرے سے اس طرح بو آتی جس طرح کے ہانڈی میں گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے آپ فرماتی ہے وجہ کیا تھی صبح سے لے کے شام تک حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے حضور کے دیدار سے مشرف ہوتے ان کا دل شادہ و فرہا رہتا جب اپنے گھر میں آتے حضور کی جدائی کے غم میں حضور کے ہجر و فراق میں ان کے جگر کے جلنے کی بو آ کر ان کے جگر کے جلنے کی بو آ کرتی اللہ و اکبر وہ حضرت سجدنا صدیق اکبر ڈائی سال تک آپ نے خلافت کا منصب جو ہے وہ سمالہ اور سب سے پہلے اس دور میں آپ کو بتا کہ جیسے ہی حضور کی وفات ہوئی تو فوراں یعنی مانین زکاة اور اس کے بعد ان پر ختم نویت کا مسئلہ پیدا ہو گیا لیکن قربان جائے حضرت سجدنا صدیق اکبر کی عضبت اور صداقت پہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسی دنیا پر میرے آقا کا گستاخ بھی موجود ہو صدیق اکبر بھی موجود ہو اور آپ نے جہاد کیا اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے ختم نبوت کا پہلہ دینے والی شخصیت جو ہے وہ حضرت سجدنا صدیق اکبر حضرت سجدنا صدیق اکبر اور آج کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسل اس وقت ختم ہو گیا پھر کہیں کہیں پہ درمیان میں اٹھا لیکن انگریز نے اپنے دور میں اس کو دوبارہ تقویت دینے کے لیے جب انہوں نے تجزیہ کیا پورے برے سغیر کا اور برے سغیر یہ نہیں ہے کہ پاکستان یا ہندوستان یہ پاکستان میں دیگر بہت سے ممالک اس میں اس وقت شامل تھے پورے برے سغیر کا تجزیہ کیا تو انگریز اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں کی محبت اپنے نبی سے لا زوال ہے مسلمانوں کی اپنے نبی سے محبت ہے لا زوال ہے اور جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا اس وقت تک ہمیں کامیابی آسل نہیں ہوگی برے سغیر میں چار سو افراد نے ایک سال تک پورے برے سغیر کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد ایک سال کی جو ریپورٹ جا کے پیش کی میں اس کا خلاتہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوسری بات انہوں نے کہا کہ ان کے نبی پر اترنے والی جو کتاب ہے قرآن مجید اس پر ان کا عمل ہے اس پر ان کا عمل ہے جب تک ان میں سے وہ کتاب ختم نہ کر دی جائے اس وقت تک اپنا انگریزوں کو کامیابی حاصل ہے نہیں ہو سکتی پھر اس دور میں ایک اور وفت تین سو افراد پر مشتمل انہوں نے بھیجا پیسے دیکھے کہ جاؤ جہاں جہاں تمہیں قرآن ملے خرید لو دکانوں سے مسجدوں سے اٹھا لو گھروں سے خرید لو گھروں سے لے لو اور ان سب کو جمع کر کے دریا برج کر دو سمندر میں بہا دو جلا دو جو مرضی کر دو لیکن ان میں سے قرآن کو ختم کر دو اس دور میں میرے جدیعالہ حضرت کملہ عالم عمیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدد صلیق پری آپ بمبئی میں تھے آپ کو پتا چلا کہ اس طرح سے یہ واقعہ یہاں ہو رہا ہے تو آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ عام رکھا اس جلسہ عام میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو تم سمجھتے ہو اور پھر آپ نے وہ جو ان کے بندے آئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ افراد انگریز جو ہے ان کو بھی دعوت دے کی اس جلسے میں بلایا اور سب سے پہلے آپ نے ایک سات سال کے بچے کو کھڑا کر کے قرآن پڑھایا پھر ایک نوجوان کو کھڑا کر کے قرآن پڑھایا پھر آپ نے حرمایا کہ فقیر کی تقریباً سو سال کے قریب عمر ہے میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں پیچھے سے مجھے بتاتے جائیں جہاں جہاں سے کہیں گے میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آپ ساری زندگی نو سال کی عمر سے لے کے ایک سو دس سال کی عمر تک آپ شبینہ پڑھتے رہے ہیں ایک سو بیس سال آپ کی عمر ہوئی ہے شبینہ پڑھتے رہے ہیں آپ پڑھتے گئے پھر آپ نے ان کو مخاطم کر کے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے کہ ہمارا قرآن ان کابدوں پر لکھا ہوا ہے فرمایا نہیں ہمارا قرآن تو ہمارے سینوں پر لکھا ہوا ہے اگر تم سارے قرآن ختم کر دو گے ہم ہمارے پاس کاتب موجود ہے ہم پڑھتے جائیں گے ہمارے کاتب لکھتے جائیں گے ہم ایک ہی رات میں لاکھوں قرآن اور تیار کر لیں لاکھوں قرآن اور تیار کر لیں گے تو اس طرح سے الحمدللہ انگریز کو پتا چلا ہی پا کہ ان میں سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا ان کی تیسری جو بات تھی اس کا خلاصہ تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے روحانی پیشواؤں سے منسلک ہے یہ جو ہم مرید ہوتے ہیں بیعت ہوتے ہیں آستانوں سے پیروں سے تو انہوں نے کہا کہ ان کی منسلک ہے تو جب تک ان میں تفریق پیدا کر کے ان کی اس چیز کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک حکومت کو کامیابی نہیں ہو سکتی تو پھر اس دور میں سب سے پہلے مسلمانوں کی تفریق کا جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ آج تک جاری ہے آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اس دور میں سب سے پہلے آپ کو ایک بندے کا نام ہوگا نام تھا ہمفرے ہمفرے اور ایک ایک بندے کو بھیجا ادھر بھرے سغیر میں اور ایک کو بھیجا میڈلیس میں سعودی عربین پہ اور نگر مبالک میں اور اٹھارہ سو سیونٹی نائن میں سب سے پہلے یہ وہابیت کی بنیاد رکھی گی اٹھارہ سیونٹی نائن ایٹین سیونٹی نائن میں وہابیت کی میں اس تفصیل میں اگر جاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا ارض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت یہ تین چیزیں انہوں نے لکھ کے حکومت کو پیش کی آج بھی ریپورٹ نکال کے دیکھیں ان پر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے اکابر نے ہمارے مشایق نے اس وقت ان کا گھراؤ کیا اور ان کو جناب ان چیزوں پر عمل نہ کرنے دیا ریپورٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کا قرآن جو ہے ان کے سینوں پر لکھا ہوا ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے اس میں حضرت عبیر ملت نے ایک جاندار کردار ادا کیا تو حضرت اگرامی قدر سب سے پہلے حضرت حضور کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا حضور کی ختم نبوت پہرا دیا وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں ارز کرتا ہی پا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ڈائی سال میں جو معنی ان زکاة تھے اور دیگر جو معاملات ان کو آپ نے پاس شیٹل کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو حکمان ہیں اس وقت آپ نے جو تنخواہ آپ نے مقرر کی حضرت عمر فاروق کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا کاروبار بھی کروں گا کام کاج بھی کروں گا اور حکومت کی خدمت بھی کروں گا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کام کریں گے لوگ ہمیں کیا کہیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین جو ہے وہ اس طرح سے تو پھر آپ نے فرمایا کہ جتنی ایک عام بندے کی تنخواہ ہے اتنی میری مقرر کر دوں گا تو فرمایا کہ پوچھا گیا کہ جناب اگر اس میں آپ کا گزار فرمایا اگر میرا گزارہ نہ نہ ہوگا تو میں عام بندے کی تنخواہ جو ہے اس سے زیادہ کر دوں گا یہ تھے ہمارے اتما لیڈر یہ تھے ہمارے آج کوئی کسی کو لیڈر مانتا ہے کوئی کسی کو یہ جو سارے اکٹھے ہوکے پندرہ سولہ جماعت اکٹھی ہوکے لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ بہیمانوں کا ٹولہ ہے اور حکومت کو اداروں کو بھوکتے ہیں یہ بہیمانوں کا ٹولہ ہے اور ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ان کے بڑے جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تھے یہ پاکستان کے کیسے چاچے تائمہ میں بن سکتے ہیں اور یہ پاکستان سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں مفتی محبود کے بارے میں دیکھے ان کے بڑوں کے باروں کھڑے ہیں ان کے بڑوں نے جو کردار ادا کیا آج ہماری نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے اللہ اکبر تو یہ ملک جو ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور اس کی بنیادوں میں ہمارے لاکھوں شہیدوں کا خون جو ہے وہ موجود ہے لاکھوں بیس لاکھ سے جانا شہداء کا خون جو ہے وہ پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے اور ان ماں اور ان بچوں جو چھوٹے بچے تھے اللہ اکبر ایک ماں کافلہ اندوستان سے نکلا سکھ پیچھے لگے کلہارے بچیاں لے اور یہ کافلہ بہت بڑا کافلہ تھا چھپتے چھپتے اپنی جان بچاتے ہوئے ان پا آ رہے ہیں آگے دوپیر کا وقت ہے تو وہ بلوائی جو ہے وہ پیچھے پہنچ گئے اب ان کو کور جگہ نہ ملی یہ کماد کا جو کھیت گنے کا اچھ میں داخل ہوگئے اور آپ کو پتا ہے گنے کے جو وہ پتے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں جسم پہ گرمی کا موسم تھا ایک مائی جو تھی ایک عورت جو تھی اس کا چھوٹا سا بچہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم بیسے تو شاید بچ جائیں لیکن وہ بچہ رو رہا تھا گرمی بھی تھی تو انہوں نے کہا بیسے تو ہم شاید بچ جائیں لیکن یہ بچہ ہماری لات کروا دے گا ہمارا پتہ بتا دے گا ہم بچ نہیں سکیں گے تو میں اس ماں کو سلام نہ پیش کروں جس نے اسی وقت اپنے بچے کے گردن پر گلہ گھونٹ کے اس کو ختم کر لیا اس نے کہا کہ اگر میرے بچے کی وجہ سے یہ پورا کافلہ جو ہے اگر نہیں بچتا تو میں اپنے بچے کو ختم کر دیتا اس طرح سے یہ ملک حاصل کیا گیا آج یہ بھائی لوگ ہیں اس ملک کے پیچھے درپے آزار ہیں اور اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں صرف اپنے مقاصد کے لیے حضرات گرامی قدر یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے آپ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے اور اللہ وقبر ام المؤمن حضرت خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ میں نے جو اردکیر پا وہ فرماتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ یہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آج کچھ لوگ ہیں ان میں خطائے تلاش کر رہے ہیں اور اللہ وقبر قرآن میرا رب کیا فرمار رہا ہے انما یرید اللہ لیز حبا انکم رجس اہل البہیت ویتحر کم تدھی ویتحر تدھی خدا تو ان کی پاکی بیان کرے ان کی تدھی بیان کرے اور مولوی آج کے چودی صدیقہ مولوی جو ہے وہ ڈالنوں اور ریالوں کی جنکار کے پیشن پا ان کی خطائیں تلاش کرتا پھر ہے اللہ وقبر حضرات اگرام قدر یہ آپ یہ قصور ہمارا ہے ہم ایسے لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہم دیکھتے نہیں یہ ہم ان لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہمارے ایمان کو بھی بیج دیتے ہیں آپ کو بھی بیج دیتے ہیں اور ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اللہ اکبر حضرت ام المہ من عاشر صدیقہ فرماتی ہے کہ سب سے مشابے حضور کے سب سے مشابے سیرت میں سیرت میں سورت میں چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹنے میں سب سے جو مشابے تھی وہ سیدہ خاتون جنت تھی حضور کے سب سے مشابے سیدہ خاتون جنت تھی اللہ اکبر وہ فرماتی ہے کہ جب میرے آقا تشریف لے کے جاتے ان کے گھر میں تو سیدہ کھڑی ہو کے استقبال کرتی حضور کا اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی اور جب حضور تشریف لاتے اللہ اکبر میرے آقا امام الانبیاء اگر ارش پہ تشریف لے کے جائیں تمام فرش تگان ارش حضور کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جائیں میرے آقا امام الانبیاء مسجد اقصہ میں جائیں تمام نبی حضور کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جائیں میرے آقا امام الانبیاء مسجد نبی میں آئیں تمام صحابہ کھڑے ہو جائیں تمام صحابہ کھڑے مخبومہ کائنات عزت و توقیر مخبومہ کائنات میرے آقا استقبال کری گھڑے جوہاں فرماتی ہیں کہ کبھی حضور ان کے ہاتھ میں بوسا دیتے ہیں کبھی ان کے پیشانی میں بوسا دیتے ہیں اور اپنی مسجد پر لاکب اٹھاتے ہیں اپنی مسجد پر لاکب بٹھاتے ہیں اللہ اکبر حضرات اگرامی قدر چونکہ اور پھر دیکھیں فرمایا کہ حدیث پاک ہے وقت نہیں آیا میں تفصیلات میں جانے کا کہ جو ان سے محبت رکھے گا جو ان سے محبت رکھے گا ان سے رکھے گا پیار رکھے گا وہ جس کے دل میں ان کے لیے قدر و منزلت ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قیامت کے دن جنت میں وہ میرے درجے میں ہوگا قیامت کے دن جنت میں وہ میرے درجے میں ہوگا اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ مولوی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حضور کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا سیدہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ و اکبر کیونکہ اس دور میں بڑا پرفتن دور ہے میں نے اس پہ مضمون بھی لکھیا ہے بڑا پرفتن دور ہے اور میرے آقا نے پہلے سے یہ باتیں بتا دی ہیں حضور نے ہر چیز کا خلاصہ پہلے بتا دیا ہمیں پہلے سے پتا ہے ہمیں چیزوں کا پرفتن دور ہے فتنے جو ہے وہ جنب لے رہے ہیں فتنے جو ہیں جنب لے رہے ہیں اور اسی طرح آج کے دور میں فتنے جو ہیں یہ فتنے ہی ہیں نیرے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے امت کو تقسیم کیونکہ آج سے میرے جدیعال حضرت کبلہ عالم عبیر ملت فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو مذہب ہیں یا سارا جو آہ مسلخ ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بانے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صرف آہ اہل سنت وجہماد تھے اہل سنت ہے جب کہیں کہیں کو شیعہ نظر آتے تھے کہیں کہیں دور دور کہیں کہیں میل دور کوئی اقاد گارشیوں کا ہوتا تھا باقی سارے جو تھے اہل سنت سارے کون تھے اہل سنت تھے آپ فرماتے ہیں یہ سارے مسلخ میرے فرمایا کرتے کہ بھائی وقت کے ساتھ ہر چیز تبدیل کر لو وقت کے ساتھ ہر چیز ہے تبدیل کر لو بدل لو لیکن اپنا عقیدہ اپنا عقیدہ اپنے باپ اور دادے والا رکھ رہا ہے باپ کیونکہ یہ کوئی ڈیڑھ سو 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 سال ڈیڑھ سو سال پہلے آپ یہ بات فرما دیتے آج اگر دادہ پر دادہ بھی شامل کر لیں تو تب بھی بات ٹھیک ہوگی کہ دادے پر دادے کا جو عقیدہ تھا لندر میں میں تھا تو ایک بندہ ہے منظور اس کا نام تھا وہ اکثر آ جاتا تھا ان پر بیٹھ کے گفتگو کرتا رہتا تھا تو اسی طرح ان پر گفتگو کرن لگا ان پر تو میں نے اس کو کہا میں کہا بھئی تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے باپ دادے ان پر سارے میں کہا وہ ختم ضرورت کراتے رہے ہیں تو محفلے بھی کراتے رہے ہیں ملاد بھی کرواتے رہے ہیں گیار بھی کرواتے رہے ہیں تو میں کہا تمہارے گاؤں میں میں جاتا رہا ہوں مجھے پتہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو پاگل اور بے وکوف تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں اس لیے میرے پیلے فرماتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل لو لیکن اپنا عقیدہ جو ہے اپنے باپ اور دادے اور پردادے والا رکھو کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح تھا تم تاکھی پا جو عقیدہ کیونکہ بچے تھے تم ان سے پہنچا آگے تم نے اس عقیدے کو اگر کسی مولوی کے پیچھے لکھے کسی اور بندے کے پیچھے لکھے اس اپنے عقیدے کو اگر خراب کیا تو ذمہ دار تم خود ہو ذمہ دار تم خود ہو اس لیے حضرات اگرامی قدر آج کے دور میں ضرورت اس کیونکہ حدیث پاتھ میں آتا ہے حضور پر آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کیا میرے معبوب میں قیامت کے دن آپ کی عمت میں سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کے بخش کروں گا بغیر حساب کے لمبی حدیث ہے لمبی بات ہے تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ دو بج کے کچھ منٹ ہو گئے ہیں تو حضور نے ارز کی اللہ کی بارگمہ میں یہ اللہ یہ تو تعداد بڑی تھوڑی ہے تعداد بڑھتی گئی پھر یہاں تک بات پہنچی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا میرے معبوب جو ستر ہزار ہے ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب کے جنت بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے اب فرمایا کہ حضور پاتے ہیں کہ یہ کس شان سے داخل ہوں گے فرمایا کہ اس طرح سے انہیں ہاتھ پکڑے ہوں گے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ ہوں گے اور اس طرح سے اس شان سے یہ جنت میں داخل ہوں گے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم پیروں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتے مرید ہوتے ہیں بیعت شاہ کے کامل ہو اے کوئی لٹھ پنجیاں ہی پاں کچھ اولی پاں پیر ہے نہ تو سی پھاڑ لو ہی پاں کامل پیر ہو کامل پیر ہو جس کے پیچھے سن پاں کوئی تفصیل بھی پتا ہو آج تے پتہ ہی کوئی نہیں پاں پچھو کس نے اپنا بیعت بھی کیتی دیئے کہ نہیں کہ تو خلافت بھی ہے کہ نہیں اجازت بھی ہے کہ نہیں اس منصب دے قابل بھی ہے کہ نہیں اینا چیزیں پتہ نہیں ہوں مرید و جنیاں فرمایا کہ جو کامل ہو وہ قیامت کے دن آپ نے مریدوں کو ساتھ اس طرح سے لے کی پاں جناب تو جنت میں اس شان سے داخل ہوں گے ذات گرامی قدر آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے اس دور میں آپ نے اقیدے اور ایمان کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایمان حضور کی محبت کا نام ہے ایمان حضور کی محبت کا نام ہے اور کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن فرما رہا ہے فلاہ ورب کا لا یومنون حتی یحکمو کا فی ما شجرہ بینا ہوں اور دوسرے مقام پر اللہ کریم فرما رہے ہیں ایمان والے وہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارہ سمجھتے ہیں اور فرمایا کہ اے میرے معبوم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں اپنے مسائل میں اپنا حاکم نہیں تسلیم کر لیتے اس وقت تک ان کا ایمان کامل ہے نہیں ہو سکتا شاعر کہتا کہ حب محبوب خدا حب محبوب خدا اے دل جسے آسل نہیں حب محبوب خدا اے دل جسے آسل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں وہ اپنے آپ کو لاکھ مومن سمجھ رہے لیکن اس کا ایمان کامل کب ہوگا جب حضور سے محبت کامل ہوگی حضور سے پیار کامل ہوگا حضور سے عقیدت کامل ہوگی اور حضور سے محبت کیا ہے حضور پاتے ہیں کہ میری اہل بیعث سے بھی محبت حضور سے محبت ہے تو حضور کی اہل بیعث سے بھی محبت ہے تو تب حضور کی محبت ہے جو ہے وہ کامل ہے اگر اہل بیعث سے آپ کو محبت نہ ہو تو پھر ہمیں حضور کی محبت میں کامل ہے کبول ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و مزدور پائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين